فحیطا و اکرام على سیدنا و حبیبنا ابل قاسم محمد اللضی بیسا لی تم یما مقارم الاخلاق و انہو لا لا قلق نظیم و علی اہل بیت قیمین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ و انہو ریساا و طہراہم تطہیرا وَلَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قَدْ قَالَتْ فَاطِمَةُ زَهْرَىٰ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا حُبِّبَا إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ سَلَاسِ تِلَاوَةَ كِتَابِ اللَّهِ وَالنَّذَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي قَيْسِلِي عَمْرِي وَهْلَ الْوَقْدَةَ مِن لِّسَانِي افْقَهُ قَوْلِي فاطمت زہرہ سلام العلاء کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں جن مرہومین نے ہمیں فاطمت زہرہ اور اولاد فاطمت زہرہ سے آشنا کیا ہے اور ان عظیم حسنیوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے ہمارے زندگیوں کو کنیکٹ کیا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ اگر وہ قبروں میں سو رہے ہوں خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنگر نصیب فرمائیں جن علماء نے اہلِ بیت فاطمت زہرہ اور انہوں کے اولاد سے آشنا کیا ہے ان کی معارفت میں اضافہ کیا ہے اپنے بیان کے ذریعے اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہوں خدا ان کو بھی محمد و آلِ محمد کے ساتھ ناشور فرمائیں جن علماء نے اساتیز نے مولمین نے قرآن سے دین کے اعقام سے آشنا کیا ہے اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں قبروں میں آرام کر رہے ہوں خدا ان کو قرآن اور محمد و آلِ محمد کی شفاعت نصیب فرمائیں ہر دور میں اور ہمارے دور میں جن شہیدوں نے محمد و آلِ محمد کے مشن کو اپنے خون سے آبیاری کی ہے اپنے خون سے سیچا ہے مقدس مقامات کی حفاظت کی ہے ان شہیدوں کے درجات بلند ہے خدا ان تمام شہدہ کو شہدہی کربلا کے ساتھ محشود فرمائیں ہمارے دور میں کربلا کی شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے والے شہدہ شہدہی مضافینِ حرم جو دنیا کے مختلف گوشوں کنار سے جنہوں نے بطن چھوڑے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے جنہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑا جنہوں نے اپنا آرام چھوڑا نکلے بیابانوں میں جان دی کوساغوں میں جان دی پہڑوں کی چوٹیا میں جان دی ان کے سر کٹے ان کے بدن ٹینکوں کے تلے پامال ہو گئے خصوصا شہدہی مضافینِ حرم کے سالار شہید سلیمانی اور شہید عبو مہدی جن کے درجات بلند ہے ان تمام مرہومین اور ان شہدہ کی بلندی درجات کے لیے خصوصا بانیانی مجالس مہرجان بنتِ اسکری مرزا عرفان رزوی ابن حادی رزا کبیر حسن رزوی ابن مختار حسن رزوی اور اپنے تمام مرہومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں خدیث سورہ مبارکت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم عالکی یوم الدین یاک نابد و ایاک نستعین اذن سراط المستقیم سراط اللذین انعمت عليهم غیر المغزوب عليهم ولا ظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں کا ہماری زندگی پر احسان ہے اگر وہ زندہ ہوں ان کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصاً اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز میں اکسلوا کر دیجئے کل ارز کیا کہ ان ایام فاتحہ میں ہمیں کیا تلاش کرنا ہے اور ان ایام فاتحہ میں ہمیں کس گمشدہ چیز کو دوننا ہے اور کس نایاب چیز کی تلاش میں ہمیں ان مجالس میں حاضر ہونا ہے اور کس گوہرے گرام بہا کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے پوری دنیا میں انسانیت کے سامنے گٹیا لوگوں کو رول مارڈل کی طور پر پیش کیا جا رہا ہے ان کا لائف سٹائل ان کا طرز زندگی ان کی پسند کس طرح بڑھا چڑھا کر انسانیت کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے شب و روز پوری انسانیت کے شب و روز ایسے انسانوں کو دیکھنے ایسے انسان اس کو سرچ کرنے میں ضائع ہوتے ہیں سرف ہوتے ہیں اور یوں زندگی کا قیمتی سرمایہ ہمارے سامنے برباد ہو رہا ہے ان مجالس کے طفیل میں جو انسانیت کے حقیقی رول مارڈل ہے انسانیت کے حقیقی عصوہ ہے ان کو انٹڈوس کرنا اور ان کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا معرفی کرنا ان مجالس کا سب سے بڑا مقصد ہے ان مجالس کا سب سے بڑا حدف ہے ان مجالس کے ذریعے ہم اہل بیعت کو کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ ان مجالس کے ذریعے ہم اہل بیعت سے حدف زندگی اور مقصد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان مجالس کے ذریعے ہم سیدہ کو کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں ان مجالس کے ذریعے ہم سیدہ کی بارگاہ میں بیق مانگ کر مقصد زندگی حدف زندگی مقاصد زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیز آکسیجن سے بھی زیادہ انسانیت کے لیے ضروری ہے اگر ایک انسان کو آکسیجن نہ ملے ہوا نہ ملے تو اس کی جسم کو نقصان ہے اگر ایک انسان کو اگر ایک قوم کو حقیقی غصوہ نہ ملے حقیقی آئیڈیل نہ ملے تو جیتے جی انسانیت جیتے جی معاشرے تباہ اور برباد ہو جائیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقی غصوہ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی آئیڈیل سامنے ہونے کی وجہ سے کتنی قومیں برباد ہو رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن جو زندگی کا صحیح شعور رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ قومیں مر رہی ہے اور یہ قومیں تباہ اور برباد ہو رہی ہے اقبال نے اسی یورپ اور امریکہ کے بارے میں کہا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہیں خراج سے تم سمجھ رہے ہو وہ ذر کم ایار ہوگا پھر اقبال کہتے ہیں تمہاری جو تحذیب ہے یہ گندی تحذیب یہ قریان تحذیب یہ مادی تحذیب یہ خود اپنے ہاتھ و خود پشی کرے گی کیوں جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا یہ جو میٹیریل تحذیب ہے جو قریانیت کی تحذیب ہے جو مادیت کی تحذیب ہے یہ تحذیب اس کی بنیادیں نہیں ہیں اس کی فاؤنیشن نہیں ہے اس کی ستون نہیں ہے اور یہ ناپائیدار ہے اس کی زندگی نہیں ہے اس لیے جو بابسیرت رہبر ہے اس لیے جو بابسیرت قیادت ہے اس لیے جو بابسیرت ہستیاں ہیں وہ اس لادین تحذیب اور سیولیزیشن کے بارے میں ان کی پیشنگوئی ہے یہ ان کے اپنی ہاتھ و تباہ و بربات ہو جائے گی اور اس کی تباہی کے نشانات کیا دکھائی دے رہے ہیں انہیابی فاطمیہ میں ہمیں حقیقی شیعی اور علیوی سیولیزیشن کی تلاش میں نکلنا ہے ہمارے پاس ایک سیولیزیشن ہے ہمارے پاس ایک تحذیب ہے ہمیں ایک تحذیب کے وارثدار ہے یہ شیعہ نوجوان یہ شیعہ بیٹی بارہ میں نے یہ جملہ کا ہے جب آپ مجلس میں آتے ہیں تو آپ ایک سیولیزیشن کے خلاف جنگ کر کے یہاں آتے ہیں ان مجالس میں آتے ہیں یعنی آپ بے ہیائی گندی اریان مادی ویٹریل سیولیزیشن کے خلاف اعلانی جنگ کر رہے ہیں یزیدی سیولیزیشن اریان سیولیزیشن کی بے دینی کی سیولیزیشن تھی خسینی سیولیزیشن حیاء پاہ دامنی اور دینی سیولیزیشن اور اس سیولیزیشن کی ماں کا نام ہے فاطمہ تزہرہ اللہ ویٹریل سیولیزیشن اللہ ویٹریل سیولیزیشن اللہ ویٹریل سیولیزیشن سیولیزیشن اور منبی کا نام ہے فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم قیمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہ فاطمہ بابا کی ماں ہے فاطمہ فقط بابا کی ماں نہیں ہے فاطمہ پاکدامنی کی ماں ہے فاطمہ حیاء کی ماں فاطمہ حقیقی انسانی تہذیب اور تمدن کی ماں ہے فاطمہ قرآنی طرز زندگی کی ماں ہے فاطمہ خسینی طرز زندگی کی ماں ہے اس لئے بابا سیرت علماء تعقید کرتے ہیں ایام فاطمیہ کو آشورہ کی طرح منانا چاہیے اس لئے نہیں کہ ہمیں شور مچانا ہے اس لئے کہ جہاں آشورائی سیولیزیشن پر وہاں چڑھتی ہے جس گود میں زینبی اور حسینی سیولیزیشن کی تربیت ہوتی ہے اس دامن کا نام ہے دامن فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کل اشارہ مختصر اشارہ کیا بی بی نے قرآن کی امپورٹنس کے بارے میں بی بی نے فرمایا کہ قرآن کا رول کیا ہے انسانی زندگی میں قرآن کا رول کیا ہے قوم کی حقیقی تعمیر و ترقی میں قوم کی تعمیر و ترقی کی نشانیاں بلند و بالا دیوار نہیں ہیں قوم کی تعمیر و ترقی کے نشان بلند و بالا کردار ہے قوم کی ترقی کی نشانیاں یہ مگڑمائز سڑکی نہیں ہیں یہ مادی فیسلٹیز نہیں ہیں بلکہ ان مگڑمائز سڑکوں پر چلنے والے اخلاق و کردار و شرافت اور عدب کے ذریعے قوم کی کیا تعمیر و ترقی کا پتہ چلتا ہے تو بی بی نے فرمایا قرآن کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے فرمایا مُبْتَبِطٌ بِهِ اَشْيَاءُهُ کہ اگر قرآن انسان کی زندگی میں آ جائے اگر کسی قوم کو قرآن کی پیروی کرنا آ جائے اگر کسی انسان کو حقیقی معنی میں قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہونا آ جائے اگر کسی قوم کا طرز زندگی قرآنی طرز زندگی بن جائے تو یہ قوم اور یہ انسان اقوام عالم کے لیے قابل رشد بنے گی یہ قوم قرآن میں اتنی طاقت ہے قرآن نے کل بھی حسین جیسوں کی تربیت کی فاطمت و زہرہ کے ذریعے اور قرآن میں آج بھی یہ طاقت ہے کہ حسین جیسوں اور حسینی گلاموں سید علی خامنی اور سید علی سستانی جیسے کرداروں کی تربیت کرے میں نے اس سے پہلے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ دیکھیں قرآن کی تعلیمات میں کیا طاقت ہے کہ دیہات کی رہنے والی عورتوں کے دامن میں قاسم سلیمانی جیسا گلوبل حسینی نوجوان اور سولیجر تربیت پاتا ہے عراب کی ایک دیہات میں رہنے والی ماں کے دامن میں عبو مہدی جیسا مرجعیت کا پاسدار اور مرجعیت کا محافظ پرواں چڑھتا ہے کچھ ماں کے دامن سے مرجعیت کے خلاب جنگ لڑنے والے پلتے ہیں اور کچھ ماں کے دامن میں مرجعیت کی پاسداری کرنے والے پلتے ہیں تو بھی بھی فرماتی ہے کہ قرآن میں یہ طاقت ہے کہ اس کی تربی کوئی نوجوان بھی کرے گا وہ نوجوان قابل رشد بنے گا قابل رشد بنے گا وہ لخنوں کے کسی بھی کالج میں ہو اس کا کردار دیگر قوموں کے نوجوانوں کے لیے قابل رشد بنے گا لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایک لاکھ کے آئی فون ہوں گے وہ آئی فون ہاتھ میں رکھنے والا دوسروں کے لیے قابل رشد نہیں بنے گا لیکن قرآنی طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا دوسروں کے لیے کیا قابل رشد بنے گا اس وقت مشرق و مغرب و جنوب و شمال میں کتنے آزاد انسان سید حسن نصر اللہ کے لیے رشد کرتے ہیں کتنے قوموں کے عارضو یہ ہیں کہ کاش ہمیں بھی سید جیسا پاک و پاکیزہ رہبر و رہنمہ مل جاتا کرشن لوگ عارضو کر رہے ہیں نون مسلم عارضو کر رہے ہیں کہ ایسا دردمند رہبر ایسا دردمند لیڈر سید حسن نصر اللہ کو ایک کرشن لیڈی نے خط لکھا ایک دو سال پہلے لبنان میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے ڈالر لوگوں کے ہاتھ میں دیئے گئے تو سید کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے کچھ جگہوں پر فوٹو جلائے گئے پھر اس دوران ایک باغیرہ اور زندہ زمیر کرشن لیڈی نے سید کو خط لکھا سید کو خط لکھا قابل راشق وہ لیڈر قابل راشق بنتا ہے جس لیڈر کا رشتہ قرآن سے کچھ لوگوں کا دربار کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا ہے دربار انسان کو ضلیل و رسوہ کرتے ہیں قرآن انسان کو عزت و سرفرازی کی بلندی پر پہنچا دیتا ہے اگر حسینی انسان حسینی رہبر حسینی رہنما حسینی امامہ پوشت درباروں سے زیادہ امید رکھتا ہو قرآن سے زیادہ امید نہ ہو تو اس کا مطلب اسے بھی روی حسینی نہیں سمجھ میں آئی تو اس کرشن لیڈی نے سید کو خاتل کھا پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ سید سید کے خلاف سید علیہ عزباللہ چور ہے تو اس کرشن لیڈی نے سید کو خاتل کھا سید ہاں آپ چور ہے آپ ہماری محبتوں کے چور ہیں آپ نے اپنی صداقت کے ذریعے ہمارے دل چورائے ہیں سید آپ نے اپنی صداقت کے ذریعے صداقت اپنی قرآنی غیرت کے ذریعے ہمارے دل چورائے ہیں سید مجھے ایک چھوٹی سی درخواست ہے جو آپ کے پیروں میں جوتے ہیں نا ماری پتے اگر کبھی آپ کو ان پرانے جوتوں کو فینکنے کا ارادہ ہو سید کرشن اور نان مسلم لیڈی پر رحم کیجئے گا احسان کیجئے گا وہ پرانے جوتے مجھے گفت کیجئے گا میں ان آپ کے پرانے جوتوں کو گرمیل ڈائیو منڈ اور ہیرے موٹوی کی طرح سجا کے رکھوں گا سید کے پاس کیا ہے سید کے پاس کیا ہے کرشن لیڈی ان سے کہتے ہیں کہ اپنے پرانے جوتے مجھے بیز دیجئے گا سید کو کس چیز نے قابل رشک بنایا دوسری قوموں کے لیے یہ تو رشک ہے اسی کا تمام رشک ہے سید کو کس چیز نے قابل رشک بنایا ہمامین ہے نہیں سید کو اسی چیز نے قابل رشک بنایا جو سید کی ماں فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کروگے اپنوں کے لیے نہیں گہروں کے لیے بھی قابل رشک بن جاؤگے اپنوں کے لیے نہیں دوسری قوموں کے لیے قابل رشک بن جاؤگے اپنے آفیس میں قابل رشک بن جاؤگے آفیس میں اکثر چگلی ہوتی ہے نا اگر کسی انسان کا کسی شیع جوان کا قرآن کے ساتھ رشتہ جھوٹ جائے تو چگل کھور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب اس نے اپنے عمل سے لوگوں کو دکھایا ہو میں قرآنی مسلمان ہوں آپ نے سنا ہوگا چونکہ الحمدللہ انقلاب کی برکتوں سے جو گٹیا قسم کے رول مارڈل ہیں اس کے مقابلے میں حقیقی حسینی رول مارڈل آپ تک پہنچیں انقلاب اسلامی کی برکت سے کتنا احسان ہے انقلاب اسلامی کا کتنا احسان ہے خمینی کا کتنا احسان ہے خامنائی کا اب ہم احسان فراموش کھوں گے ہم کیا کریں ہمیں لاغڈاؤن میں دروازے پر کوئی کھانے کا اور گزہ کا کٹ پہنچا دے ہم سمجھتے ہیں اس کا احسان ہے جو ہمیں دینے کا سلی کا سکھائے جو اپنے کردار سے حسینی کردار کی جلک دکھائے جو اس بے وفات دنیا میں دوکھے باس دنیا میں حسینی وفاداری کی جلک اپنے کردار سے دکھائے جو بزدل زمانے میں حسینی جرت و حمد کا مظاہرہ کرے اس کا کتنا بڑا ہے سب سرندر کر چکے ہیں سب کعبہ و مدینہ کے عردگری سب نے بے حیائی کے مقابلے میں سرندر کیا یہ سلمان خان ریاض نہیں گیا یہ سعودیہ عربیہ نے بے حیائی کے مقابلے میں گویا کیا سرندر اور تسلیم کیا اس دنیا میں اگر ایک قوم جو کیا ڈھٹی ہوئی ہے جس نے اس بے حیائی سیولیزیشن کے مقابلے میں کیا اپنا سر اونچا کیا ہوا ہے وہ قوم آج سید علی کامنی کی قوم ہے آپ لوگ موجزے کے فکر میں ہوتے ہیں انقلاب اسلامی جیتا جاگتا موجزہ ہے کربلا آپ علموں کے نیچے موجزے دیکھتے ہیں یہ جو حسینی علم ہاتھ میں لیے ہوئے خامنائی ہے یہ کربلا کا غزہ داری کا سب سے بڑا موجزہ ہے اگر یہ کسی کو یہ موجزہ نہیں دکھا دے وہ کوئل امام حسین کے عمیت آئینن وہ آخ اندھی ہو جائے جس کو یہ جیتا جاگتا کربلایی موجزہ نہیں دکھائی دے جو یہ زمانے میں دکھا ہوا ہے جس کی آواز کربلا کی آواز ہے جس کی آواز سید الشہدہ کی آواز ہے جس کا پیغام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے آپ کی زبان پر تھوڑی ہے میری زبان پر تھوڑی ہے وہ خامنائی کی زبان پر ہے اور ان کی زبانوں پر نہیں ہیں چالیس سال سے وہ دکھا رہے ہیں ہم مجصل ہیں کس کے؟ ہم چالیس سالہ سینکشنز برداشت کریں گے لیکن زمانے کی یزیدیت کے مقابلے میں نہیں جھکیں گے نہیں چکے گے میں عرض کر رہا تھا کابلی رش یہ سٹوڈنٹ شہید بابا ہی امریکہ میں پڑھ رہے ہیں ان کو ایک ایسے کلاس روم میں رکھا گیا ایک ایسے ہوسٹل میں رکھا گیا وہاں ان کے ساتھ یہ دینگار گرانے کا بچہ اور ان کے ساتھ جو روم میٹ ان کا رکھا گیا وہ ایک شرابی تو انہیں ایک لکیر کیجئے ایک رسیبانی کہا اس کمرے میں جتنا آپ کا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے چونکہ آپ کے حیبیٹس غلط ہے میں آپ کے زبردست نہیں کر سنگاپ چھوڑیے لیکن جب تک آپ اس شراب کی لطمیں مبتلا ہے آپ میرے حصے کی طرف نہیں آئیں گے حسینی جھکتا نہیں ہے حسینی جھکاتا ہے حسینی جھکتا حسینی جھکاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس شرابی نون مسلم نے شراب چھوڑ دی اور صحیح اس شہید عباس بابائی نے بھی بورسی ہٹا دی جب شہید عباس بابائی کا پیریڈ ختم ہو گیا انہیں ٹریننگ کمپلیٹ کی اور ان کو سٹیفیکیٹ پر دسکت کرنی تھی جب وہ پرنسپل کے اس امریکہ میں پرنسپل کے آفس پر دسکت کے لیے گئے تو اتنی دیر نماز کا ٹائم ہو گیا میں ہوتا آپ کی بات نہیں کروں میں ہوتا نا ہزار بہانی ملاتا بھئی یہاں اولی وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ہزار بہانیں ڈونتا کہ بھائی مسئلہت نہیں ہے بدنامی ہوگی یہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے اتنے دیر کیا ٹائم ہو گیا عباس بابائی نے کربلائی بابائی نے وہی پر حضو کیا نماز پڑھی اتنے دیر میں پرنسپل نے اپنا دروازہ کھولا دیکھا یہ عجیب گریب حرکتیں کر رہا اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کیا تو انہوں نے بالکل ان کی وہ نماز پڑھنے کا انداز دیکھا نماز ان کی ختم ہوئی کہا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے تھے کہا میں مسلمان ہوں شیعہ ہوں یہ ہمارے عبادت کا ٹائم ہو گیا تھا میں نماز پڑھ رہا تھا کہا اچھا میں آپ کی فائل دیکھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں عجیب گریب حرکتیں کرتے ہیں فائل بنی ہوئی تھی چگلی کی تھی کسی نے چگلی کی تھی کسی نے ہے نا جیسے اس مائلز میں ہو سکتا کوئی بیٹھا ہوا ہو ہمارے جملیوں کو آگے کیا کیا گلت طریقے سے پیش کرے جن کو دربار کی فکر ہوتی ہے نا ہوتی ہے نا لیکن ہمیں کیا ہے دربار ہمیں کیا کرے ہمیں تو دربار کی فکر نہیں ہے دربار امام مہدی ہمارے لئے کافی ہے لیکن یا حسین لیکن یا حسین لیکن یا زہرہ لیکن یا مہدی لیکن یا خمالی لیکن یا حسین لیکن یا سستانی ہے 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 تو کہا اچھا آپ عبادت کر رہے تھے کہا ہاں آپ کی شکایت آئی ہوتی بھئی یہ رات کو اٹھتا ہے پتہ نہیں مینٹلی دسٹرپ جوان ہیں تو آپ عبادت کر رہے تھے وہ ڈر رہے تھے پتہ نہیں میری فائل پر دسکت ہو گیا جب انہوں نے دیکھا دیکھو خدا کا نظام کیسا ہوتا ہے آفس میں ان سے نماز پڑھوائی تاکہ آفس والوں کے یہاں جو اس کی فائل میں گھڑ بڑھ تھی وہ نماز پڑھ کر اس کی فائل میں کیا وہ مشکل کا ہو جائے دور ہو جائے تم خدا کے دین دین پر عمل تو کرو زندگی کی مشکلات حل کرنا خدا کا کام ہے سارے امور آپ کے ہاتھ میں نہیں لوگوں کے ہاتھ میں خدا نے اپنا نظام آپ کے حوالے نہیں کیا ہے آپ سے اتنا ہی کہا کہ تم میرے دین کے مطابق عمل کرو تمہارے مشکلات حل کرنا میرا کام ہے یہ نظام خدرت دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے انہوں نے اس پر سائن کر دی اور ان کی مشکلات ہوگی ہے ان کی مشکلات ہوگی ہے تو بی بھی برماتی ہے قرآن پر عمل کرو تو قابل رشت بنو گے دوسروں کے لیے ہماری کبھی کوئی بیٹی سمجھتی ہے بھائی قرآن بردہ کر کے کالے جاؤں گی برکہ کر کے کالے جاؤں گی پتا ہمیں دوسرے لوگ کیا کرے گی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہے آپ کا کام باہجاب ہو کے کالج میں جانا ہے بازار میں جانا ہے پھر آپ کی محبت آپ کے مشکلات حل کرنا اہل بیت کا کام ہے آپ کی زندگی کے فیصلے فیصلوں کی مالک یہ دنیا والے نہیں ہیں اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو انہوں نے کب کا ہمارا کیا گلہ گوڑ دیا ہوتا لیکن ان کے بس میں نہیں ہے بھی بھی فرماتی ہے مگتابتن بھی اشیاؤہ قرآن کی پیروی کرنے والے جوان قرآن کی پیروی کرنے والے ازادار قرآن کی پیروی کرنے والی بیٹیاں قرآن کی پیروی کرنے والا بزنسمن قرآن کی پیروی کرنے والا عالم دین قرآن کی پیروی کرنے والا ازادار قرآن کی پیروی کرنے والا متولی قرآن کی پیر بھی چلانے والا اسکول اگر قرآن پر عمل کرے گا تو وہ دنیا والوں کے لئے رول موڈل بنے گا قابل رشد بنے گا لیکن ہمیں قرآن پر اتنا بروسہ نہیں ہے جتنا ہمیں جنات پر بروسہ ہے ہم قرآنی قوم سے زیادہ جنات والی قوم بن گئی ہے معاف کیجئے گا کربلا کے بہتر قرآن والے تھے کل میں نے عرض کیا شبیہ آشور جو مولا حسین نے خطبہ دیا پتا ہے مولا حسین علیہ السلام نے اس خطبے میں خدا کی حمد و سنہ کی خدا کا شکر بجا لیا شبیہ آشور جب حسین کے خیمے میں کچھ نہیں تھا پانی بھی نہیں تھا لیکن مولا حسین خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کر رہی خدا کی بارگاہ میں خدا کی حمد و سنہ بجا لیا مولا آپ کس بات پر حمد و سنہ بجا لیا آپ کے معصوم بچوں کو ہونٹ تر کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے مولا کہیں گے تم ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہو جو ان بوکے تیاسوں کی زندگی میں وہ کہیں نہیں ہے مولا کیا آپ کی زندگی میں مولا فرماتے ہیں جس نے ہمیں کیا قرآن سے آشنا کیا ہمارے ہم پانی نہیں ہے ہونٹ پانی سے پانی سے تر کرنے کے لیے پاپ ایک ہترا پانی بھی نہیں ہے لیکن یہ تشنلب قرآن کے کتنے بڑے آشک ہیں الحمدللہ اللہ علیہ وسلم مابود کی حمد و سنہ جن وہ کے پیاسے لوگوں کو اس خدا نے کیا قرآن کا آشک بنایا قرآن کا آشک بنایا قرآن ان کی زندگیوں میں تھا قرآن کی وجہ سے حسین علیہ السلام نے ان پر فاکر کیا قرآن کی وجہ سے حسین علیہ السلام نے ان پر ناز کیا ہے قرآن ان کی زندگیوں میں تھا کیوں نہ ہوتا کیوں نہ ان کی زندگی میں قرآن ہوتا اس لئے کہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ وآلہ کے زندگی کا سب سے بڑا سرمایا فاطمہ تزہرہ کی زندگی کا کیا تھا قرآن قرآن صحیح اس وقت یہ جو میڈیا کے ذریعہ یزیدی سیولیزیشن کا پرچار ہو رہا ہے یہ جو آپ کے دونوں طرف وہ جو تار لگے ہوئے ہوتے ہیں اکثر نوجوانوں کے لیے وہ تار یزیدی تار ہوتی ہے جو آپ کے اس میں کیا لگاؤ ہوتا ہے نا ہاں ائر فن نہیں ہوتا وہ یزیدی فون ہوتا ہے شیطانی فون آپ کو پتا ہے فاطمی طرز زندگی میں سونے کا کیا طرز ہے کیا انداز ہے آپ کو پتا ہے کن ماں کے گود میں حسینی بچوں کی کیا تربیت ہوتی ہے بی بی خود نقل کرتی ہے ایک رات میں نے سونے کا ارادہ کیا حسینی کے فقط دن نہیں رات کی نیند بھی پاکو پاکی زمینی چاہیے حسینی کے فقط دن نہیں کہ وہ دن میں نام حرم کو نہ دیکھے نہیں حسینی اس انداز میں سوئے اس کے لیے اس کی نیند الہام الہی کا سر بن جائے بی بی فرماتی ہے میں نے سونے کا ارادہ کیا یہ فاطمی طرز زندگی میں نے سونے کا ارادہ کیا بابا حاضر ہوئے کہا بیٹی لا تنامی حتی 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 عملی عربات اشیاء بیٹی سونے سے پہلے چار کام ضرور کیا کرو بیٹی اس لیے کہ پیمبر کو اپنی بیٹی کا ویژن بھی نہیں تھا کہ یہ کیا جیسے ہم بیٹی کے بارے میں ہمارا ویژن کیا ہوتا ہے کہ یہ انٹر کرے یہ جواب کرے ہاں تاکہ اس کا رشتہ کیا ملے جلدی ملے اور امیر گرانے میں رشتہ ملی نہیں پیمبر اپنی بیٹی سے یہ توقع رکھتے تھے کہ فاطمہ کے دامن میں حسنو حسینو زینبو امی کلسم جیسے بچوں کی تربیت ہوگا جیسے آپ اور میرا بھی یہی ویژن ہے آپ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ فلان ایکزوم میں کونیاب ہو جاؤں تاکہ امیر گرانے کی لڑکی مجھے بھی لے امیر گرانے کی لڑکی حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑنا چاہیے شادی بھی اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے یہ کتنا چھوٹا ویژن ہے حسینی کا ویژن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بچوں جیسا ویژن نہیں ہونا چاہیے مولا علی علیہ السلام جو اپنے زمانے کے ان کوفیوں کو جو کنڈم کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو خلوم الاتفال تمہارے خواب بچوں جیسے شیعہ کے خواب بچوں جیسے نہیں ہونی چاہیے شیعہ کے خواب وہی ہونے چاہیے جو اس کے امام کے خواب ہو شیعہ بیٹی وہ ہے جس کے خواب وہی ہو جو زہرہ کے خواب ہو شیعہ بیٹی وہ ہے جس کے خواب وہی ہو زینب کے خواب تھے زینب کے خواب یہ نہیں تھے کہ ہمارے بچے پلے بڑے ان کی شادی ہو جائے وہ گھر بسائے زینب کے خواب یہ تھے کہ ہمارے بچوں کے ذریعے دین آباد ہو جائے زینب وہ درگاہوں پر اس نیت سے نہیں جاتی تھی کہ اچھا شوہر مل جائے امیر شوہر مل جائے مالدار شوہر مل جائے جواب کرنے والا شوہر مل جائے نہیں نہیں زینب کی امید یہ تھی زینب کی تمنہ یہ تھی ایسا شوہر مل جائے جو شوہر کے ساتھ ساتھ میں امام کے ساتھ ساتھ چل سکتے اس لیے عبداللہ کے ساتھ شادی کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ جہاں امام جائے گا وہاں زینب ضرور کہ لہذا پہمبہ کہتے بیٹی لا تنامی حتی تفل یار بات اشیاء فاطمہ اور قرآن سونے سے پہلے چار کام ضرور کرو تب جا کے سویا کرو کیا چار کام کہا بیٹی لا تنامی حتی تخت مل قرآن بیٹی سونے سے پہلے ضرور خط نے قرآن کیا کرو کیا کیا کرو جسے آج کار ہمارے نوجوان ہوتے ہیں بندروں کی طرح اس چینل سے اٹھتے ہیں دوسری چینل کی طرح ایک سائیڈ سے اٹھتے ہیں دوسری بندر بھی کھوتے ہیں اب آپ زمین اور درخت اوپر نہیں کھوتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں کھوتے ہیں لیکن عمل وہی ہے بندروں کا جیسا عمل نچا رہے ہیں آپ کو نچا رہے ہیں آپ کو باہر والے بھی نچا رہے ہیں اندر والے بھی نچا رہے ہیں دین کے نام پر بھی نچا رہے ہیں ٹیکنالوجی اور سیولیزیشن کے نام پر بھی نچا رہے ہیں حسین علیہ السلام اور فاطمہ تزہرہ آپ کو نچانے سے بچانے کے لیے آپ کو انسانی شعور دینا چاہتے ہیں نچا رہے ہیں آپ کو پوری انسانیت کو نچایا جا رہا ہے یہ جو نچ رہے ہیں ان کے پیچھے بھی ایک ریموٹ کنٹرول ہے جو ان کو نچا رہا ہے یہ ناچنے والے کسی کے اشارے پر ناچتے ہیں اور پوری انسانیت کو نچا رہے ہیں ایک سسٹن ہے جو انسانیت کو نچا رہا ہے مسلمانوں کو نچا رہا ہے ہندووں کو نچا رہا ہے سکھوں کو نچا رہا ہے اب کون ان کو اس نچانے سے بچائے کون بچائے گا ولایت بچائے گا امامت بچائے گا فاطمہ بچائے گا سب ناچ رہے ہیں مسلمان بھی ناچ رہے ہیں کچھ لوگ مائیلس میں بھی ناچ رہیں اس لیے کہ مائیلس میں جہاں آپ شعور جگانے کی بات کریں گے تو آپ کو ازاداری کے مخالف کا ٹیگ لگائیں گے پھر مجھے سے فقیر عالم کہتے ہیں بھائی میری چٹی تھوڑی ہے میرے دن میں کیا نکلنے چاہیے ہاں ہم بھی ڈرتے ہیں پھر ہوا کے رکھ پر ہم بھی چلنے لگتے ہیں ہوا کا رکھ موڑنے کی کوشش نہیں کرتے جیسے اس زمانے میں یزیدیت نچا رہی تھی اور بہتر لوگ اس یزید اسمولیزیشن کے خلاب کھڑے ہو گئے تھے اور انہیاں میں فاطمیاں آپ کو بچانا کسے ناچنے سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ دین کے نام ہی پر آپ کو کہنا چاہے جائے اگر دین کے نام پر آپ کو نچائے جائے آپ نچنے والے ہی ہیں چاہے آپ کے شیعہ ہی ٹیگ کیوں نہ لگا ہو مذہب کا ٹیگ کیوں نہ لگا ہوا ہو مذہبی لکیرے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں گرو میں لوٹ مار مچانے والوں کے مقابلے میں کہا بیٹی سونے سے پہلے چار کام ضرور کرو کیا بابا سونے سے پہلے ختم قرآن کرو دوسرا بابا تمام انبیاء کو شفی بناو تیسرا بابا تمام مومنوں کو اپنے سے راضی کر کے سو جاؤ چوتھا بابا سونے سے پہلے ضرور حج و عمرہ کیا کرو بیوی فرماتی ہے اتنے دیر بابا نے نماز شروع کی اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کوششن پیدا ہو گیا چار کام بابا نے ایسے بتائے ان پر عمل کرنا impossible ہے ناممکن ہے کون ختم قرآن کرے گا کون ایک لاکھ چوڑی صدر انبیاء کو شفی بنائے گا کون تمام انبنوں کو راضی کرے گا کون حج و عمرہ کرے گا بیوی فرماتی ہے پائی امبر فاتمی طرز زندگی اتنے بابا نہیں نماز تمام کی میں نے کہا بابا آپ نے چار کام وہ بتائے ان پر کون عمل کر سکتا کہا بیٹی اگر سونے سے پہلے سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کی گویا تم نے قرآن کو ختم کیا کیوں سورہ احمد قرآن کے ختم کے برابر ہے اس لیے کہ تمام انبیاء توہید کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے توہید کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے توہید کے نگمے کا نام توہید کے سام کا نام توہید کے ترانے کا نام سورہ احمد ہے توہید کا نگمہ کون ہے سورہ احمد قل ہو اللہ احد دنیا والوں طاقتور تم نہیں ہو طاقتور وہ میرا خدا ہے خدا کی ذات جو نوجوان رات کو سوٹے وقت توہید کا اعلان کرے گا اس کی نیل کتنی پاک و پاکی سے ہوگی یہ شیطانی تاریں اور توہیدی تاریں شیطانی ترز زندگی فاطمی ترز زندگی میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے کہتی ہے فلان پہلے جب ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تھا اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں اب کسی کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہے ریموٹ کسی کیا دوسری کے ہاتھ میں جب گھر میں پہ ٹیوی کا ریموٹ ہوتا تھا میاں بیوی میں لڑائی ہوتی تھی بائیو میں لڑائی ہوتی تھی بہن بائیو میں لڑائی ہوتی تھی فلان کہتا تھا فلان سیریل فلان کہتا تھا فلان فیلم فلان کہتا تھا فلان میچ اب سب کا ریموٹ کنٹرل کہیں اور ہے توہید کہا بیٹی سونے سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ادرام بیاں کو شفی بناو جیسے آپ کو سوتے واقت کیا یہ گندے کردار دکھائی دے رہے ہیں دکھائے جا رہے ہیں گندے کرداروں کو دیکھتے دیکھتے جو سو جائے اس کی زندگی اس کی نیند اس کی خواب اس کا سونا گندہ اور فاطمہ سے بابا کہتے نہیں وہ توہید کا نگمہ سورہ کلولہ وحد اور فاطمی طرز زندگی فاطمی سیولیزیشن یعنی توہید کا نگمہ پڑھ کر بھی سونا چاہیے اور توہید کے کرداروں کا نام لے کر سونا چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کن چیزوں کا نام ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار توہید کے کرداروں کا نام ہے موسیٰ کو درود و سلام بیجو توہید کا کیا وہ ایک کردار عظیم کردار ابراہیم کو درود و سلام پڑھ کے سویا کرو نو کو درود و سلام پڑھ کے سویا کرو محمد مصطفیٰ کو درود و سلام پڑھ کے سویا کرو تاجب نہیں کرنا چاہیے کہ اگر حسین اس خطبہ آشورہ میں شب آشورہ کے خطبے میں روز آشورہ کے خطبے میں خدا کی بارگاہ میں کیا شکریہ بجالہ رہے مابو یہ تشنلہ حسین تیرا شکریہ بجالہ رہا ہے کہ اکرم تنا بن نبوہ کہ آپ نے محمد عربی کے ذریعے ہمیں معزز بنایا جس ماں نے سوتے وقت سالہ سال کیا توہیدی کرداروں کا ذکر کیا ہو اس کے بچے ہی کربلا کے بیابان میں کربلا کے جنگل میں کربلا کی بھوک و پیاس میں محمد عربی کے نبی ہونے پر فقر کر سکتے ہیں آج جو آپ مشکل دیکھ رہے ہیں نا کہ نامیات شیعوں نے نبی کے خلاب جنگ شروع کی ہے اس کے روٹ اس کے ہی اور ہے ماں کی ذمہ دا جو ماں کی ذمہ دا جو ایک بھوکا پیاسا حسین خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا پالنے والے میرے ہاں پانی نہیں ہے پالنے والے میرے ہاں بچوں کے لیے کیا پانی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں بھوکا پیاسا حسین کہہ رہا پالنے والے کوئی گلہ نہیں ہے یہ جب ہماری زبان پر محمد عربی کا نام ہے نا پالنے والے اس کے لیے ہم بھوک و پیاس کے عالمے تیرے حمد و صناح بجال آ رہی ہیں روٹ اس کو ملائیے نا آپ روٹ اس کو ملائیے نا وہ فاطمہ کا طرض زندگی اور اس طرز زندگی کی اثر کہاں پر کربلان وہ فاطمہ طرز زندگی اور اس کا اثر کربلان فاطمہ اور قرآن سے رشتہ فاطمہ اور قرآن سے رشتہ آخری بار آخری بار فاطمہ اور قرآن سے رابطہ فاطمہ اور قرآن سے تعلق جب پیمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سورہ حجر کے آیات 43 اور 44 نازل ہوئی جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْ مَوْئِدُهُمْ عجمعین ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے لَا صَبَةُ عَوْمَابُ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِقُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُمْ مَقْسُوم ہر دروازے سے کیا اپنا اپنا مخصوص گروپ اور اپنا مخصوص کیا گروہ چلا جائے گا جب یہ دو آیتیں نازل ہوئی پیمبر زار زار رونی لگے اس قدر زار زار رونے لگے جو پیمبر کے ارد گرد اصحاب تھے وہ بھی زار زار رونے لگے پیمبر کے گریہ کا وہ حال تھا کسی نے جرت نہیں کی یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے اصحاب نے آپس میں میٹنگ کی جاؤ فاطمہ کو بلاؤ اس لئے کہ فاطمہ کو دیکھ کر نبی کے دل کو قرار نہیں فاطمہ کو دیکھ کر نبی کے بارے میں ہیں کانن نبی اذا رعا فاطمہ فرہ بہا جب بھی نبی فاطمہ کو دیکھتے تھے تو فاطمہ جب بھی نبی فاطمہ کو دیکھتے تھے نبی کے دل کو فرحت اور خوشی ملتی تھے شیعہ جوان فاطمہ جوان حسینی جوان وہ ہے جس کو دیکھ کر ماں کو خوشی مل جائے ماں کو خوش کرنے کے لئے پیسہ نہیں ماں کو خوش کرنے کے لئے انسان کے پاس بلند اخلاق ہنا چاہے آج جس چیز کی کمی پیرنٹس محسوس کر رہے ہیں کہ پیرنٹس پوری زندگیاں بچوں پر قربان کر رہے ہیں یہ بچہ اب کہاں سوشل میڈیا پر کسی اور پر قربان ہو رہا ہے جبکہ اس کو قربان اور صدقے کس پر جانا چاہیے تھا ماں باپ پر صدقے کچھ ریلیشنز زندگیاں تباہ کرتی ہے اور کچھ ریلیشنز زندگی کو آباد کرتی ہے سوشل میڈیا کے نامہرم ریلیشنز زندگی کو تباہ کر رہی ہے اگر آپ اور آپ کے ماں باپ کے درمیان کیا صحیح ریلیشنز زندگی کے چاٹ چاند لگا دیتی ہے یہ بات ہماری نوجوان کو سمجھو سوشل میڈیا کی ان جالی خوبصورت لڑکیوں پر آپ قربان ہو رہے ہیں آپ ماں باپ پر قربان ہو جاؤنا زندگی دنیا آپ پر قربان ہو جائے گی شہید سلیمانی ماں پر قربان ہو گئے ماں پر قربان ہونے کی وجہ سے دنیا کے تمام آزاد لوگ ان پر قربان ہو رہے ہیں کتنے نوجوان مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولانا ہمارے دہات میں آ جائیے کیا کرنا ہے بھائی ہمیں شہید سلیمانی کی کیا برسی منانی ہے بھائی شہید سلیمانی نے آپ کو کیا دیا ہے کیا دیا ہے آراتی تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں دائی سے بچائے آپ کو کس سے بچائے نہیں باپ آپ کے مولو دنیا آپ کی بن جائے عدبِ بھوتمی ایک الگ موضوع ہے عدبِ بھوتمی ہمیں سب کے ساتھ بات کرنا آتا ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنا نہیں ہوتا ہے فور جی نسل کو فائی جی نسل کو سب کے ساتھ بات کرنا آتا ہے انسان تو وہ ہے جس کو ماں باپ کے ساتھ بات کرنا آتا ہے ہم سب کی زندگی میں سکون لاتے ہیں جب ہائی وائی کرتے ہیں مزہ تو جب ہے جب آپ کو ماں باپ کی زندگی میں سکون و آرام لانے کا ہنر آ جائے اب سب پر مرتے ہیں نہیں بھئی ماں باپ پر قربان ہو جائے ہمارے ماں باپ اس زمانے میں اس موڈرن زمانے میں جو بڑی بیماری ہے نا پیرنٹس گروں میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں پیرنٹس گروں میں تنہائی محسوس کر رہے ہیں ابھی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک مرد ہے ایک دو بوڑے بیاں بیمی نے پراپٹی ڈیلر کے پاس گئے کہ ہمیں گھر کرایا پر دینا ہے اور پراپٹی ڈیلر ہر لوگ دو چار لوگوں کو بیچتا تھا کہ ہم آخان کرایا لینے کے لیے لیکن وہ بوڑے تونوں بوڑے بوڑا اور بوڑیاں ان کو چاہ پلاتے تھے ان کے ساتھ آدھا گھنڈا بات کرتے تھے لیکن ان کو مکام کا کیا وہ کمرہ کرایا پر نہیں دیتے تھے دس بیس دن کے بعد وہ پراپٹی ڈیلر تنگ آ گیا ان کے ڈھر پہنچا کہا چاچا چاچی آپ نے ہمیں کیا بیکار سمجھ رکھا ہے میں نے چالیس پچاس لوگوں کو آپ کے پاس بیجا ہے لیکن آپ نے کسی کو کیا مکام کرایا پر نہیں دیا کمرہ کرایا پر نہیں دیا سب کو چاہ پلا کے آدھا گھنڈا بات کر کے ان کو آپ رخصت کرتے ہیں کہا جناب ڈیلر صاحب ہمیں مکام کرایا پر نہیں دینا ہم گھر میں تنہائی محسوس کرتے ہیں اپنی تنہائی مٹانے کے لیے کوئی بہانہ ڈوبتے ہیں تاکہ کوئی ہمارے گھر آ جائے ہم دو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ چاہ پیے وہ ہمارے ساتھ باتیں کرے ہم ان کے ساتھ باتیں کرے اس وقت ہمارے ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کے درمیان تنہائے اس لیے کہ یہ چھوٹی زمانے کے بچہ دنیا سے جڑا ہوا ہے ماں باپ سے کیا کٹا ہوا ہے ماں باپ سے کٹا ہوا ہے ان کی تربیت کہاں ہوگی انہی فاطمی مجالس نے انہی حسینی مجالس نے سلمان وہ بھیجا گیا فاطمہ تو زہرہ کے پاس کیوں اسحاب جانتے تھے جس ہستی کو دیکھ کر پیمبر کے دل کو سکون ملتا تھا وہ فاطمہ تو زہرہ کی ذات تھی جب فاطمہ تو زہرہ بابا کے خدمے پہ حاضر ہوئی تو فاطمہ تو زہرہ نے کہا فادائی تو کا عدب فاطمی دیکھو فادائی تو کا مل نزی اب کا فاطمہ آپ پر قربان ہو بابا فاطمہ آپ پر قربان ہو بابا اگر کوئی نوجوان ماں سے کہے ماں آپ کا بیٹا آپ پر قربان بابا آپ کا بیٹا آپ پر قربان اس باپ کی ساری تھکا وہ جور ہو گئی لیکن ہم سب سے کہتے ہیں قربان ہم سب کو کہتے ہیں قربان لیکن ماں کو نہیں کہتے ہیں باپ فاطمہ کہتے ہیں فادائی تُو کا بابا فاطمہ آپ پر قربان کس چیز نے آپ کا یہ حال بنایا کہ آپ زہر و قطع رو رہے ہیں تو پیمبر نے ان دو فاطمہ کا قرآن سے رشتہ فاطمہ کا قرآن سے رشتہ فاطمہ کا قرآن کے ساتھ تعلق ملہ جی اب کا بابا کو کس نے رولایا تو پیمبر نے انہی دو آیات کا ذکر کیا کیا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْ مَوْعِدْهُمْ أَجْمَئِينَ ان سب کا ٹھیکانہ جہنم ہے لا ثبت و ابواب اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جِزُمْ مَقْسُوم ہر دروازے سے ایک مخصوص قوم چلی جائے گی تاریخ نے لکھا حدیث میں ہے جب بی بی نے ان دو آیات کو سنا یہ جملہ حدیث کا جملہ ہے فَسَكَتَتْ فَاطِمَةَ عَلَيَسْسَلَامَ عَلَى وَجْهَا بی بی فاطمہ تُززہرہ نے جب ان دو آیات کو دیکھا بی بی کیا چہرے پکے گل گر گئی بے ہوئی جیسے آپ کمیڈین شو بے حیائی کو شو کو دیکھ کر کیا بے ہوش ہو جاتے ہیں نا کہہ کہہ لگاتے ہیں یہ شیطانی ترزیزن لگی فاطمہ ترزیزن لگی جہاں قرآن کے ساتھ اتنا رشتہ ہے جہاں قرآن کے ساتھ اتنا پالی جہاں قرآن کے ساتھ اتنا عشت ہے جہاں قرآن کے ساتھ اتنا انس ہے کہ جہاں کہیں خدا اپنی کتاب قرآن میں رحمت کی بات کرے جہنم کی بات کرے توبہ کی بات کرے تو اہل بیت علیہ السلام زارو قطع ہوگی یہی حال ان کا ہے جن کا راستہ فاطمہ تُزہرہ کا راستہ یہی حال ان کا بھی تھا جن کا راستہ فاطمہ تُزہرہ کا راستہ علمات تباہ تباہی کے ایک شاجر بلند آواز میں علمات تباہ تباہی کی بلندی درجات کے لئے ایک سال بات پڑھ دیجئے علمات تباہ تباہی کی علمیزان تفسیرِ علمیزان علمات تباہ تباہی کے بارے میں کل بھی میں انشاءاللہ گفتبو کروں گا ان کی تفسیرِ علمیزان کا فارسی ترجمہ کرنے والے استاد محمد باکر مصوی کا کہنا ہے کہ جب میں علمات تباہ تباہی کے حکم پر کہنے پر میں نے علمیزان کا فارسی ترجمہ کیا پھر میں ترجمہ چیک کرنے کے لئے علمات تباہ تباہی کے پاس جاتا تھا میں فارسی ترجمہ پڑھتا تھا علمہ عربی کو دیکھتے تھے یہ استاد محمد حمدانی کا کہنا ہے کہ علمات تباہ تباہی جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا جب رحمتِ الہی کا ذکر ہوتا تھا جب جنت کا ذکر ہوتا تھا جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا علمہ کے آنکھوں سے آنسوں نکلتے تھے اور زاروں قطار ہوتے تھے علمہ تباہ تباہی جب جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا تھا اور پتہ ہے علمہ تباہ تباہی کو قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ تھا یہ آخری بات پتہ ہے علمہ تباہ تباہی سید محمد حسین علمہ تباہ تباہی کو قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ ہے ان کی ایک شاگر کا کہنا میں ایک دن تبریز تبریز کے رہنے والے تھے علمہ تباہ کہ میں تبریز میں تھا صبح مجھے وہاں سے نکلنا تھا علمہ نے کہا مجھے بھی راستے میں ایک شہر میں جانا مجھے بھی اپنی ساتھ لے چلو کہ جب میں نے علمہ تباہ تباہی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا تو علمہ گاڑی پر بیٹھ دے اس لئے میں نے کہا ان ایام ہمیں کیوں دوننا ہے ہمیں مفرد میں جنت نہیں بلکہ فاطمی طرز زندگی حاصل کرنا ہے ہالی وڈ اور بالی وڈ کے طرز زندگی کوئی خدا حافظ کہنا بائے بائے کرنا ہے اگر ہمیں انسانوں کی طرح جینا ہے تو ان ایام فاطمی طرز زندگی ان مجالس میں ہمیں بھی ایک مانگنی چاہیے ان مجالس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح شہید سلیمانی ان مجالس کی قدر کرنی ہے وہ بھی ایک مانگتے تھے شہادت کی ان ایام میں وہ شام کو چھوڑتے تھے اپنے وطن کرمان آتے تھے ان مجالس میں عزاداروں کی خدمت کر کے فاطمیوں کی خدمت کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک مانگتے تھے فیشوں کی بھی ایک نہیں فاطمی جذبے کی بھی ایک مانگتے تھے تو علامہ تباہ تباہی کہ شاگر کا کہنا جب صبح صورے میری گاڑی پر علامہ تباہ تباہی بیٹھ گئے کن لوگوں کو توفیق ملتی ہے کہ ان کی صلاحیت ایک قربان کو قرآن پر صد کے جائے قرآن کے لیے استعمال ہو ان کا ٹائلنٹ قرآن کے لیے استعمال ہو قرآنی اہداب کے لیے استعمال ہو قرآنی گولز کے لیے استعمال ہو قرآنی مقاصد کے لیے استعمال ہو کہا اللہ میں نے مجھ سے کہا بیٹا میں نے ابھی ایک جز قرآن ایک پارہ قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے میں پہلے گاڑی میں بیٹھ کر ایک جز ایک پارہ قرآن کی تلاوت کروں گا اس کے بعد میں آپ کے ساتھ باتیں کروں گا اس لیے کہ میں چالیس سال سے چالیس سال سے ہر روز اپنی زندگی کی شروعات ایک جز اور ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر کے کرتا ہوں روزانہ ایک پارہ پھر ایسے ہی لوگوں کی زندگیاں فاتمی زندگی بنتی ہے پھر ایسے ہی لوگوں کو اہل بیت کی ان آیات شامل حال ہوتی ہے پھر ایسے ہی لوگ کتنے لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں شیطان کے کام آتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان شیطان کی زبان بن جاتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ٹائلنٹ شیطان کے کام آتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کا ٹائلنٹ اہل بیت کے کام آتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی صلاحیتیں اہل بیت کے کام آتی ہیں بہت کم لوگ ہیں جن کا علم اہل بیت کے کام آتا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کی عزت و عبر الدین کے کام آتی ہے بہت کم لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ تاغوت کے مضبوط کرنے کے لیے اور تاغود کے حق میں استعمال ہوتا ہے لیکن جو ان ایام میں واقعاً اہل بیت کے در پر گدا بن کے جاتے ہیں گدا بن کر جاتے ہیں فاطمہ کے در پر اور گدائی کسی سے کرتے ہیں مالی دنیا کی نہیں فاطمہ ترزیز زندگی کی گدائی شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں ایام فاطمیہ نے شام سیریا آراک جہاں کوئی ہوتے تھے پانچ دن ضرور اپنے آبائی وطن جاتے تھے ایام فاطمیہ پھر ان کے دوستوں کا کہنا ہے پھر گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے فاطمی ازاداروں کے استقبال کاش ہمیں بھی آ جائے کاش مجھے بھی آ جائے اور پھر جب ملیس ختم ہوتی تھی گدائی کرتے تھے در اہل وید پر جھک جاتے تھے میں اس در پر جھکنا نہیں آتا ہے ہم ہر جگہ جھکتے ہیں لہذا ہم کنٹنیویس لی جھکتے رہتے ہیں اور وہ وہاں جھکتے تھے جہاں جھکنے سے آدمی بلند ہوتا ہے سلیمانی وہاں جھکتا تھا فامیریکہ کے مقابلے میں نہیں جھکتا تھا خدار فاطمہ پر جھکتا تھا اس کی مجلس سے فارملٹی اور رسمیں نہیں تھی وہ مجلس میں جاتا تھا کہ وہ جھک جائے وہاں بھیک مانگے تاکہ وہ دنیا کے یزیدیوں شیطانوں امریکہ اسرائیل آیہ سائد دائش کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اگر اس وقت دنیا کے ملک دائش کے شرح سے محفوظ ہے وہ فاطمہ تزہراک کے ایک غلام قاسم سلیمانی کے صدقے سے یورپ اگر محفوظ ہے نا وہ قاسم سلیمانی کا احسان مشرق مغرب جنوب شمال اگر محفوظ ہے نا وہ اسی قاسم سلیمانی کے صدقے پھر ان کے دوستوں کا کہنا ہے جب مائیگس ختم ہوتی تھی یہ فاتحی مائیگس تو ایک بیک ہم دیکھتے تھے سلیمانی نظر نہیں آ دیتی یزیدی ان کے پیچھے وہاں بھی تھے اس لیے اس امام بارگاہ کے اردگرد اسرائیم نے سعودیہ عربیہ نے سارے مقانات خرید لیے تھے وہ نیچے سے انہوں نے کیا انڈرگراؤنڈز وہ بنا لکی تھی خند کیے بنا رکی تھی وہ اس امام بارگاہ کے نیچے ہی بلاسٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ بم دماغ کا کر کے اپنے آپ کو قاسم سلیمانی سے محفوظ کرے لیکن وہ ان کی سازش ان کے شہدت سے دو تین سال پہلے فاش ہو گئی ان کے دوست پریشان ہوتے تھے سلیمانی کہاں گیا مٹا دو اپنی ہسنی کو اگر کچھ مرد بات چاہے کہ دانا خانک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اگر اس دنیا میں آپ گلزار بننا چاہتے ہیں تو اس دیلے اہل ویتور ہمیں جھک جانا چاہیے اپنی ہسنی مٹانی چاہیے ہماری بل پر کیوں کٹے ہوئے ہیں ہماری پر کٹے کٹ جانے کی ایک بجے یہ کہ ہم جھکنا نہیں سیکھتے ہیں پھر ان کے دوست کہتے ہیں ہم جب ڈونڈتے تھے آفیس میں جاتے تھے یا مامبار کے ایک کونے میں کونے کونے میں جاتے تھے کچن میں جاتے تھے کہیں نہیں ملتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کاسم سلیمانی ٹائلٹ اور واش روم میں پائپ لیے ہوئے جاڑو لیے ہوئے واش روم اور ٹائلٹ صاف کرتے تھے ہم کہتے تھے سردار مر گئے ہم کہ آپ جیسی عظیم ہستی ٹائلٹ اور واش روم صاف کر رہے ہیں تو وہ سلیمانی ان سے کہتے تھے میری عزت میرا کمال میری سرفرازی میری کامیابی ان سٹارز کی وجہ سے نہیں ہے میری کامیابی میری عزت فاطمہ تو زہرہ کی مجلس میں خادم اور گلام بننے کی وجہ سے سرونٹ ہوں فاطمہ کا یہی میرے لیے عزاز ہے یہی میرے لیے عزاز ہے یہ میرے لیے عزاز ہے میں اس لیے ناز نہیں کرتا ہوں کہ میرے یونی فارم پر ستار لگے ہوئے ہیں میں کسی ارگنیزیشن کا بڑا سولیجر ہوں نہیں نہیں میں اس لیے میرے فقر کی بات یہ ہے کہ میں در فاطمہ کا خادم ہوں میں در فاطمہ کا سرونٹ ہوں یہ جذبہ ہمیں مانگنا چاہیے فاطمہ تو زہرہی سے مانگنا چاہیے ان ایام میں ہمیں بارگاہ یہ فاطمہ تو زہرہ میں واقعا یہی جذبہ مانگنا چاہیے کہ ہماری صلاحیت فاطمہ کو کام آ جائے ہمارے ٹائلنٹ راہ فاطمی میں سرف ہو جائے ہمارا سرمایہ ہماری جوانہ جوانیا فاطمہ تو زہرہ کے کام آ جائے یہی ہمارے لیے بس ہے پھر عزت دینا فاطمہ کا کام ہے کتنی عزتی فاطمہ تو زہرہ نے قاسم سلیمانی کتنی عزت دی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اللہ نے قاسم سلیمانی کو کہ قرورون لوگ ان کے جنازے میں فاطمہ تو زہرہ کا گلام سید علی خامنے سید علی سیستانی ان کے فراق میں ان کے جنازے میں زار زار رو رہے ہیں یہ عزت کنوں نے ان قاسم سلیمانی کو دی انہی مجلسوں نے دی اس لئے کہ قاسب سلیمانی ان مجالس میں ہویا ہوا سرمایہ دوننے کے لئے آتے تھے اس لئے کہ قاسب سلیمانی ان مجلسوں میں نایاب چیز کو حاصل کرنے کے لئے آتے تھے وہ جو کل میں نے مولانا روم کا وہ جملہ کہنا مولانا کہ دستہر ناہلت بھی مارت کنت سوی مادرات بھی مارت کنت ہر ناہل ہاتھ تمہیں بیمار کر دیگی ہر ناہل آہد تمہاری مشکلات میں اضافہ کر دیگی سوی مادرہ ماں کی طرف لوٹو تیمارت کنت یہ ماں تمہاری مشکلات کا آسان کرے گی سب لوگ پلت کے ماں کی طرف آجا اس ماں کے ہاتھ میں تمہارے دردوں کی دوائے سب لوگ پلت کے آجا اسی ماں کی طرف جس ماں کی طرف شام سے ہر آگ سے پلت کے سلیمانی آتے تھے اسی ماں کے ہاتھ میں ہمارے دردوں کا علاج ہے جس ماں کے ہاتھ میں سلیمانی کے دردوں کا علاج تھا فاطمہ تو زہرہ گمیں فاطمہ اپنے بابا کی شہادت کے بعد ایک بر طبہ فاطمہ تو زہرہ نے علی کو گلایا کہا علی علی وہ پہرہ ہیں جس پہران میں آپ نے میرے بابا کو گسل لیا آپ وہ پہرہان لائیں گے فاطمہ اس پہرہ ہم کو دیکھ نہیں پاتی تھی فاطمہ نے درخواست کی تو علی نبی کا وہ پہرہان لے کے آئے جس پہرہان میں علی نے نبی کو گسل دیا تھا تاریخ نے لکھا ہے جب فاطمہ تو زہرہ نے اپنے بابا کے اس پہرہان کو دیکھا فگشیہ علیہ فاطمہ تو زہرہ بے ہوش ہو گئی اپنے باب کا پہرہان نہیں دیکھ سکی میں کہوں گا ہماری جانے قربان فاطمہ کی بیٹی زینب کبروں پر فاطمہ نے اپنے باب کے پہرہان کو دیکھنا بردوست نہیں کیا مگر واہ گربلا فاطمہ تلہ یا زینب یا پر دیکھ رہی تھی عزادہ رو کیا دیکھ رہی تھی بل شمر جال سور اللہ صدرے فاطمہ تلہ زینب یا پر دیکھ رہی تھی جس سینے کو نبی گلے سے لگاتے تھے اس سینے پر شمر سوار ہو چکا ہے فاطمہ کی بیٹی زینب دیکھ رہی تھی کند کنجر سے شمر حسین کا ذر گاڑ رہا تھا یا زیادہ رہا تھا یا زینب دیکھ رہا تھا یا زیادہ رہا تھا پالنے والے فاطمہ کے نام پر جمع ہوئے ہیں پالنے والے جو فاطمہ کا راستہ ہے اس راستے کی ہم سب کو معرفت عطا کرما پالنے والے جو فاطمہ کا مشن ہے پالنے والے اس مشن کو ہمیں سمجھ لیں کی توفیق عنایت فرما پالنے والے جو فاطمہ کا طرز زندگی ہے وہ طرز زندگی سمجھنے اور اس طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے گلایت کے دفاع کے لیے فاطمہ گرگر جاتی تھی پالنے والے ہمیں بھی فاطمی طرز زندگی کو گرگر پہنچانے کی توفیق عنایت فرما پالنے والے فاطمہ کو قرآن سے رشتہ تھا پالنے والے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط اور اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے خاتمہ کو قرآن سے محبت کی پالنے والے ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں قرآن کے ساتھ اپنا امس اپنا عشق زیادہ اور مضبوط کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے خاتمہ نے اپنی صلاحیتیں قرآن پر اور ولایت پر قربان کی پالنے والے ہمیں بھی جو صلاحیت ہے پالنے والے ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے قرآنی اہداف اور قرآنی مقاصد کو آبیاری کرنے کے لئے استعمال کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے فاطمت و زہرانے اپنے وقت کی ولی کی نصرت کی پالنے والے ہمیں بھی اپنے زمانے کی امام امام مہدیہ جلاللہ تعالیٰ فرد و شریف کی نصرت اور ان کے مشن کی آبیاری کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے فرد گیب میں امام مہدی پاک و پاکزہ کرداروں کے انتظار میں ہیں پالنے والے وہ کردار جو ہمیں امام مہدی کے انقلاب کے لائق بنائے وہ کردار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نایت فرما پالنے والے فرد گیب میں امام مہدی اپنے آوان و انصار کے انتظار میں ہیں پالنے والے ان مجالس کے ذریعے ان تبلیغی مجالس کے ذریعے اپنی ایکٹیٹیز کے ذریعے ہمیں انساد مہدی کی تربیت کرنے کی توفیق انعیت فرما پالنے والے ایسی زندگی جس زندگی کا خریدار امام مہدی بن جائے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق انعیت فرما پالنے والے دشمنانی اسلام کو دشمنانی قرآن کو دشمنانی فاتمہ کو نیست نابود فرما پالنے والے جن مشکلات میں انسانیت ہے مسلمان ہے پالنے والے وہ مشکلات ہم سب کے لئے آسان فرما پالنے والے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور بائچارگی قائد کرنے کی توفیق انعیت فرما تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے حاضرین کے مرہومین کی مغفرت کے لئے دین کے تمام خدمت غزاروں کی بلندی درجات کے لئے شہداء کے درجات بلند ہے ان شہداء کے بلندی درجات کے لئے جن شہیدو کا اس محیلس میں نام لیا گیا آپ ان شہداء کی بلندی درجات کے لئے جن مرہومین کئی سالے صحاب کے لئے مہیلس کی گئی ہے تمام مرہومین کی مغفرت کے لئے جنہوں نے ہمیں قرآن پڑنا سکھایا دین کے اخام سکھایا دین سے آشنا کیا ہے ہم ان کو جانتے ہیں یا نہ جانتے ہوں اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے لئے اگر وہ زندہ ہو لیکن ان کے مرہومین جا چکے ہوں ان کی مغفرت کے لئے بلگی درجات کے لیے حدیث سور مبارک و فاجہ